ہوگی فلحال بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا شیڈول ٹرائب لوگوں کی کرتے ہیں کیونکہ شیڈول ٹرائب کی بات اس لیے میں اس وقت کر رہا ہوں جمہو کشمیر کے اندر پہاڑی گوجر شیڈول ٹرائب پر کافی زیادہ سیاست چل رہی ہے اور سب کی نظریں پارلمنٹ پر لگی ہوئی ہے کہ پارلمنٹ کے اندر بل جو جمہو کشمیر کے حوالے سے آنا ہے وہ کب آئے گا اور آج ایک بڑا بل جمہو کشمیر کو چھوڑ لوگ سبا کے اندر جو ہے وہ بل آیا گیا ہے شیڈول ٹرائب کو لے کر اور چار ریاستوں کو لے کر آج بازہ پہ کور پر وزیر موصوف کی طرف سے بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کونیچوشن میں ترمیم ہونی چاہیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے اور بل انٹریوز کرتے ہوئے وہ وزیر برائے اقلیتی امور ٹرائبل ایفیرز آرجن منڈا صاحب نے جب کہا کہ چھتیز گھڑ کرناٹ کا تملناڑو اور ہیماچل کے لیے یہ بل ہے جہاں پر ہم کچھ ترمیم چاہتے ہیں اور شیڈول ٹرائب کی ایمنمنٹ بل کے لیے ہی وہ کھڑے ہوئے تھے جس کو لے کر وائس ووٹ سے مو کر آ گیا تاہم ہنگامے کے بیچ اگرچہ کاروائی کو روکنا بھی پڑا تاہم آج بل پیش ہوا ہے شیڈول ٹرائب کو لے کر لیکن جب یہ بل پیش ہوا تو اس میں جمہو کشمیر فگر نہیں کر رہا تھا چھتیز گھڑ کرناٹ کا تملناڑو اور ہیماچل پردیش کے لیے ٹرائبل ایفیرز منسٹری کے طرف سے یہ موک کیا گیا یہ کچھ ترمیمیں کرنی ہے جی اور جہاں شیڈول ٹرائب آرڈر تھرڈ ایمنمنٹ بل کو ٹیبل کیا گیا وہی پر یہ صاف کیا گیا کہ چھتیز گھڑ کے لیے یہ کیوں لانی ہے اور پھر کرناٹ کا کے اندر کیوں یہ لانا ہے تملناڑو کے اندر کیوں لانا اور ہیماچل پردیش کے لیے اس کے کیا مانے اور کس طریقے سے حکومت آگے بڑھے گی آج تفصیل کے ساتھ ارجن منڈا نے یہ بات رکھی ہے پہلے ذرا آپ کو پارلیمنٹ یعنی لوگ سباہ کا وہ حال احوال دکھاتے ہیں جب یہ بل پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سیدھے چلیں گے سنم اجاز کے پاس ویدیک دو ہزار بائیس کو اس صدر میں پرنستاپیت کیا جائے اور آئیٹم نوبر نائنٹین شریع ارجن منڈا جی اوہ دے میں چھتیزگر راجے کے سمب میں چھتیزگر راجے کے سمبند میں سنبیدھان انسوچت جنجاتیا آدیش پانچوہ سنگسودھن ویدیک دو ہزار بائیس کو پنرستاپیت کرنے کی انمتی چاہتا ہوں پرشنے ہے کہ ماننے منطری شریع ارجن منڈا جی کے دوارہ پرستودھن ویدیک کو پرستاپیت کرنے کی انمتی پردان کی جائے جو صدر سے اس کے پکش میں وہاں کہیں جو صدر سے اس کے پرود میں وہ نہ کہیں میرے ویچار میں اندر نے ہاں والوں کے پکش میں ہوا ہاں والوں کے پکش میں ہوا ماننے منطری جی ویدیک کو پرستاپیت کریں میں پرستاو کرتا ہوں کہ سنبیدھان انسوچیت جنجاتیا آدیش پانچوہ سنگسودھن ویدیک دو ہزار بائیس کو اس عزن میں پنرستاپیت کیا جائے پیشن کال وہ سونے کال ایک سکر شریع حسنین مسدودی جی میں پنرستاپیت کیا جائے جو فارمیلٹیز ہے کوڈل فارمیلٹیز وہ ہم پارلیمنٹ سیشن سے پہلے پورے 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 کریں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں باز عفتہ طور پر جمہو کشمیر کے لیے جی قانون میں ترمیم کی جائے کیا یہ مانوں کہ یہ پہلا فیز تھا اس کے بعد جمہو کشمیر کے لیے الگ ہوگا یا ابھی اس سیشن میں نہیں شاید اگلے سیشن میں بلز آ جائے دیکھیں گوروہ یہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہوگا خاص طور پر جمہو کشمیر کے پنش راجورش لے کے کپوڑا بارہ مولا یا ان علاقوں میں جہاں پہ یہ ٹرائبلز والا معاملہ لوگ اس جنجاتی سے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یہ معاملہ ہے اور صبح سے لے کے ابھی تک جب سے ہی بات نکلی تھی بہت سے لوگ فون کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کیا ہوا کیونکہ آج چاری سٹیٹس کا ہوا لیکن ایک چیز جو اس طرح آپ نے پوچھا کہ ہمیں آئیسی سیشن کا انتظار کرنا پڑے گے آگلے سیشن میں تو فیلال امید ہے جس طرح سے جو سورسز ہیں یا جو ایتھارٹیز ہیں دلی میں اس بسارے معاملے دیکھتے ہیں ان سب سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب یہی تھا کہ سٹیٹ اور یوٹی میں بڑا فرق ہے آج جو ارجن منڈا صاحب نے جو جہاں بھی پرستاول آیا وہ سٹیٹس کا تھا تو اس لئے اب یوٹی ہے یوٹی جمہو کشمیر یوٹی ہے تو یوٹی کا معاملہ جوے الگ سے آئے گا کیونکہ سٹیٹس میں سرکاریں بناتی ہیں اور یوٹی جو ہے وہاں کا جو جمہو کشمیر یوٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہے وہ کمیشن کی طرف سے آیا ہے تو کمیشن اور سٹیٹس کا معاملہ جوہاں الگ آئی یعنی یہاں پہ جو پرستاوبہ چاہ کیونکہ بہت لوگ پوچھے چار سٹیٹس کا آگیا تو ہمارا کیوں نہیں آیا تو چار سٹیٹس جن کا آیا وہ سٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ پرستاد جو ہے یہاں وہاں پہ یہ سارا معاملہ جو وہاں کی سٹیٹ گورنمنٹس نے الیکٹڈ گورنمنٹس نے لیا ہے جمہو کشمیر کے لیٹن معاملہ ہے کہ وہاں کا جو سارا معاملہ ہے وہ کیمشن نے سامنے لائے تو کیمشن کے حوالے سے کل یا پر سنگلے دو سے تین دنوں میں یہ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بازابتہ طور پر پاس لائے جائے گا اور ہمیں امید ہے جس طرح سے میری ابھی تک مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کیا پتہ اس سیشن میں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا لیکن لازٹ کوارٹ آس پہ یہی خبر آئی کہ دو تین دن یا اسی سیشن کے اندر اندر یہ پرستاد پاس کیا جائے گا اور جمہو کشمیر کے لیٹے جو پہاڑیوں کی جو بڑی امید ہے اس کو اس میں پورا کیا جائے گا لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جب ابھی اب اس پروسس کو دیکھ رہے ہیں ابھی کیابنٹ میٹنگ میں اس کو لیانا ہے پھر کیابنٹ سے اپرو کر کے پھر پارلیمنٹ کے اندر ڈرافٹ بل آئے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کم کلین وقت کے اندر جب بزنس بہت زیادہ ہے آگے تیاریاں بھی سرکار نے کچھ اور کرنی ہے بجٹ کو لے کر یہ پروسس چل پائے گا دیکھیں گوڑ بھائی کیابنٹ میٹنگ اس لیٹے جا ہے وہ بہت سو اور مدعوں کو لے کریں صرف ایک ہی جمہو کشمیر یا پہاڑیوں کے شدول ٹرائب کے درجے کو دینے کے حوالے سے ہی کیابنٹ میٹنگ نہیں بھولانی ہے بلکہ اور بھی ایشوز ہیں جن پہ کیابنٹ ان کو بیٹھ اک بھولانی ہے تو وہ ضروری بھولانی بھولانی ہے اور وہاں پہ جب کیابنٹ کی ڈسجن ہوگا تو چونکہ یہ کیابنٹ سے پہلے ہی ڈسکسٹ ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے پہاڑیوں کا معاملہ جو ہومنسٹ ہیں انہوں نے جو ٹیلیویجن ہے پبلک ایڈرس سسٹم یا پبلک گیدرنگ میں بھی اس کا اعلان کیا جا چکا ہے تو ساری کیابنٹ جانتی ہے کہ جمہو کشمیر کے پہاڑیوں کا معاملہ کیا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا ڈسکسن نہیں کرنا ہے اس کے لیے بڑا انہیں مو نہیں کرنا ہے بلکہ سمپل سی بات ہے ایک اوفیشل طور پر جو فرمنٹی ہوتی ہے کاغذ کا ایک پتر لانا ہے اس کو سب یس کر دیں گے تو کیابنٹ میں اس کا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے اور یہ جس طرح سے ہے باقی جو میٹنگ ہوتی ہے کیابنٹ کی تو اس میں جب دوسرے مدے لائے جائیں گے ان پر اگر ڈسکس ہو بھی نہ ہو لیکن اس پر کوئی ڈسکس ہونے کی امید نہیں ہے بینہ ڈسکس یہ پاس ہو جائے کیابنٹ سے اور پھر یہ والی میٹ گھا اس میں پیش کیا جائے بہت بہت شکریہ سنمہ جانتی جانت کرنے کے لیے فیلال جمہو کشمیر کے لوگوں کو کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آج صرف چند ریاستوں کے لیے ترمیم پیش کی گئی ہے چھتیس گرڈ کرناڑ کا تامل ناڑو اور ہمانچر پردیش کے لیے یہ ترمیم آئی ہے اور ذراعہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کیجئے جمہو کشمیر بھی فگر ہوگا اور اسی طریقے سے